بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشی مسافروں کے لیے ایک بری خبر آئی ہے کہ ایک اہم خلیجی ملک نے بقیدہ ان پر پبندی لگا دی ہے کوئی بھی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے مسافر اب یہاں پر نہیں آسکتا بہت سارے مسافر اس ملک سے ہوتے ہوئے سعودی عرب آ رہے تھے دوستو اس بارے میں پشلے دنوں کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ کوئی پبندی لگ سکتی ہے جس کا بقیدہ اعلان کر دیا ہے دوستو امان نے وبائی مرز کرونا کے روک تھام کے لیے کام کرنے والی ایک اہم سپریم کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے مسافروں کے آنے پر اکمل طور پر پبندی لگا دی جائے بلکہ یہی نہیں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں اگر کوئی بھی چودہ روز کے دوران گیا ہو وہ بھی مسلطنت امان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے چوبیس اپریل کی شام مقامی وقت چھ بجے سے اس پر عمل درامد ہوگا پبندی میں ابھی جو افراد اس وقت امان میں موجود ہیں وہ جلد جلد امان سے سعودی عرب یا کسی اور ملک میں جانا چاہیں تو نکل سکتے ہیں یہ تینوں ممالک ان ممالک کی فیرس میں شامل ہو گئے ہیں جن کے افراد کو امان آنے کی اب اجازت نہیں ہوگی امان کی سپریم کمیٹی نے یہ فیصلہ ملک میں کرونا کے پھلاو کو روکنے کے لیے کیا ہے تاہم امانی شریص فارتگار طبی عملہ اور ان کے خاندان کے جو بھی افراد ہیں وہ اس پمبندی سے استثناء انہیں دیا گیا ہے یاد رکھیں امان سے بہت سارے غیر ملکی افراد خصوصی طور پر پاکستانی اور انڈین بھائی چودہ دن کا یا پندرہ دن کا کرنٹی نہ کرنے کے بعد سعودی ارمے آ رہے تھے اس تمام صورتحال سے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو گئی ہیں لہٰذا آپ جو بھی فیصلہ کریں اپنے ملک سے نکلتے ہوئے چاہے آپ بہرین کے ذریعے آئیں افغانستان کے ذریعے مالدیب کے ذریعے بنگلہ دیش کے ذریعے یہ بات ذہن میں لازمی رکھیں کہ کوئی بھی فیصلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے جیسے امان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر کے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے مسافروں پر مکمل طور پر پبندی لگا دی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم